اور اندر مندر میں خوجہ کر کے بہت من کو شانتی ملی اور بھگوان سے پراتھنا کی کی سب لوگوں کو سکھی رکھیں سب لوگوں کو سکھ شانتی پردان کریں سب کی من و کامنا پوری ہو اور ہمارا بھارت دیش دنیا میں سب سے گورف شالی اور سب سے شکتی شالی راشتر بنے دنیا کا نمبر ون دیش ہمارا بھارت بنے ایسی میں نے پربو سے پراتھنا کی اور آج یہاں آکے بہت اچھا لگا بہت سکون گیا گاجنیتی کی شروعات دوارکہ سے ہوتی ہے اور ادھر تو مانگو بیس اور ایک سو بیس دیتے ہیں کیا مانگا آج آپ میں نے یہی مانگا کی ہمارے بھارت ورش کے لیے مانگا بھارت دیش خوب ترقی کرے خوب وکاس کرے اور دنیا کا نمبر ون دیش بنے دنیا میں سب سے شکتی شالی دیش بنے مدریبال جی دس لاکھ نوکریوں کی اپنے بات ہم نے پانچ سال کی بات کی ہے پانچ سال میں دس لاکھ سرکاری نوکریوں دیں گے اور اندر بھگوان سے پراتھنا کی کہ سب کو روجگار ملے ہر ہاتھ کو کام ملے اور بھگوان کے آشیرواد سے ہم دس لاکھ سے جیدہ ہی نوکریوں دیں گے دوسرا سوال میرے یہ ہے آپ کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ آپ جس طریقے سے پپلک جو ڈزر کرتی ہے ٹیکس پانی میں سے وہ آپ دیتے ہیں اور پھر بھی آپ کی بیلنچ دلی سرکار کی بلس رہی ہے گجرات میں یہ ہے کی تپیڑ بک آف ایک آونٹس ساڑھے تین لاک کروڑ کا کری فورڈ ہے بیڈ ڈیٹس کا اس حساب سے آپ جس طریقے سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے مانیج کریں گے یہ میں مجھے خوشی ہے آپ نے یہ پرشن پوچھا کہ ہم لوگ جو بھی وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں اور ہم وعدے پورے کرنے کے باوجود جہاں جہاں سرکار چلا رہے ہیں اس کو ہم پوزیٹیو میں رکھتے ہیں سرکار نقصان میں نہیں جاتی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ ابھی گجرات کی سرکار کا جو ایکاؤنٹس ہیں سرکار لاؤس میں چل رہی ہے اس کے اوپر ساڑھے تین لاکھ روپے کا کرجہ ہے امانداری سے اگر کام کریں گے ہم بھگوان کے مندر میں کھڑے ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا امانداری سے اگر کام کریں گے تو پیسے کی کمی نہیں ہے پیسہ بہت ہے ساری جن سفیدھاؤں کے لیے پیسہ ہے امانداری سے کام کریں گے تو یہ ساڑھے تین لاکھ کروڑ کا کرجہ بھی پانچ سال میں ختم ہو جائے گا گجرات سرکار بھی پوزیٹیو میں آئے گی خوب سکول بنیں گے خوب کالیج بنیں گے بچوں کو روزگار ملیں گے ہر مہیلہ کو ہجار ہجار روپے بھی ملیں گے کسانوں کو اپنا پورا دام بھی ملے گا بجلی بھی مفت ہوگی بجلی بھی چوبیس گے سارے کام ہو سکتے ہیں ہم نے کر کے دکھائے ہیں پہلے دلی میں کیے اور اب پنجاب میں شروع ہو گئے ہیں سار گجرات کی بات کریں پانچ کروڑ جو مددار ہے گجرات کے اس میں سے ایک کروڑ پچیس لاکھ بجے پی کے کاری کرتا ہے الیکشن جتنے کے لیے 40% مہت چیئے تو آمدنی پارٹی کیسے آئی ہمارے ساتھ اوپر والے کا عشیرواد ہے ہمارے پاس شری کرشن کا عشیرواد ہے ہمارے ساتھ دوار کا دھیش کا عشیرواد ہے اور جب وہ عشیرواد دیتے ہیں تو سارے پلٹ جاتے ہیں وہ سوہ کروڑ لوگ بھی پلٹیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کی بجلی مفت کر دوں گا میں آپ کے بچوں کا بھوشے بنا دوں گا میں آپ کے بچوں کو اچھی شکشہ دوں گا میں آپ کے بچوں کو اچھا روجگار دوں گا میں آپ کی مہلاؤں کو ہجار ہجار روپے دوں گا تو آپ تو میرے ساتھ آئیں گے پھر آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے آپ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آئیں گے جاہر طور پر آپ نے یہ کہا کہ منیش شیشو دیا جو CPI ریب ہوا وہاں پر اس کی وجہ سے آپ کا ووٹ شیر بجرات میں بڑھا ہے کیسے یہ ہم روج سروے کراتے ہیں سروے میں آتا ہے ہمارا تو چار پرسنٹ بڑھا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کل پریس کانفرنس میں بھی کی کتنا ہمارا ہے اور کتنا انکھا ہے ایک کوئنسیڈنس آپ کو شاید بتا ہو 2007 میں نریندر بودیلے کیمپیننگ کی شروع گجرات کی الیکشن سے دوارکہ سے کی تھی آج آپ سے سب سے پہلا کسان سمیلل گجرات سے دوارکہ سے کیا ہے سات پرسنٹیج کا ووٹ شیر ڈیفرنس ہے 1990 میں جو کانگریس اور بی جے پی کے بیچ تھا کیسے آپ اس کو انکیش کریں گے آپ کا جو رن نیتی ہے وہ اربن ووٹرز رولر ووٹرز آج جس طریقے سے دیکھا رولر ووٹرز کو لے کے ساتھ چلنے کی بھی بات ہے یو آ ہے مہیل آئے ہیں رہستی ہے سب کچھ ہے یہ سات پرسنٹیج کا جو ووٹ شیر ڈیفرنس ہے وہ آپ کیسے ترن کریں ہمیں کوئی اس کی چنتہ مت کی یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ میں آپ کے بچوں کو اچھے سکول بنا کے دوں گا دلے میں کیا میں نے اٹھارہ لاکھ بچے کو بھوشے بنا دیا گریب رکشے والے کا بچہ مجدور کا بچہ کسان کا بچہ آئیٹی میں جا رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں وکیل بن رہے ہیں اچھے اچھے پدوں پر جا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ووٹ دیں گے پھر میں ہم آپ کے لیے آپ کے بھوشے کی آپ کے پریوار کے بھوشے کی بات کر رہے ہیں ابھی بھگوان کے دربار میں کھڑے ہیں ہماری باتیں کرو اچھے اچھی باتیں کرو سارے ہمارے لیڈرز یہاں کھڑے ہیں سب لوگ ابھی اوپر والے کاشیرواد لے کے آیا ہیں عام آدمی ہوگا سمیں آنے پہ سب بتائیں گے آپ کو دیکھیں جنتا خوش نہیں ہے جنتا کو لگ رہا ہے کہ ایک تو اہنکار بہت ہو گیا ان لوگوں میں ستائیس سال کے شاسن کے بعد دوسرا جنتا کی سنوائی کہینی ہے بھرشتہ چار بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بھرشتہ چار ہے جنتا کی باتیں کہینی سب سے مہنگی بجلی یہاں پہ ہے سکولوں کا برا حال ہے روجگار ملنی رہے ہیں بچوں کو سارے سرکاری کرمچاری دکھی ہیں اب سارے سرکاری کرمچاری چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے ہوم گارڈ ہیں چاہے گرام رکھشت جو بھی ہیں وہ سارے ہماری طرف کیوں کھچے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں ہمارے میں امید نظر آ رہی ہے ان میں امید ختم ہو چکی ہے ان لوگوں کو تو ہمارے میں اگر امید نظر آ رہی ہے وہ اس کا دلی کے اندر یہ تیسرا چناو جیتے یہ تیسرا چناو اتنے بھاری بہومت سے جیتے کہ جنتا آج بھی ہم سے خوش ہے میں جس بھی راجے میں جاتا ہوں آج آپ کے بھگوان کے مندر میں آج میں بول رہا ہوں کہ گجرات کے لوگ دلی میں فون کر کے پوچھ لیں کیا آپ کے جریوال جی کی سرکار سے خوش ہو اگر کوئی بھی آدمی دلی کا کہہ دے میں خوش نہیں ہوں مجھے ووٹ مات دے نا گجرات میں اتنی بڑی بات کوئی بول سکتا ہے تو جنتا بڑی خوش ہے دلی کے اندر کیونکہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں آپ ایک چیز بتائیے ابھی تک میں اتنے ہم نے کہا ہم بجلی ٹھیک کریں گے مہلاؤں کو یہ دیں گے یہ دیں گے کسی دوسری پارٹی نے جنتا کے مددوں کی بات کی کوئی جنتا کے مددوں کی بات ہی نہیں کرتا سب ایک دوسرے کو گالی گلوج گنڈا گردی ایسی دیش ترقی کیسے کرے گا ایسا ای ایٹی سٹوڈنٹ آپ کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ جب کوئی سٹوڈنٹ سولیوشن پروبلم لے کے آتے تو آپ اس کا سولیوشن دیتے تھے ایک سٹوڈنٹ لیتا کے طور پر بھی ایٹی کے ٹائنک آپ کا ایک ٹی بیزم دہا ہے آج یہ چڑا جو ہے وہ شاید آپ کی آگے کی رن بھی آپ کی بارٹی کی رن بھی جس کو بھی وہ تو مادھیام بناتے ہیں لوگوں کو ہم تو سارے مادھیام ہیں ہم تو سارے نمت ہیں تو بھگوان ہی وہ کریں گے مطلب انہوں نے کہا ہے یادہ یادہ ہی جب بھی کچھ نہ کچھ پریتھوی کے اوپر گڑھ بڑھ ہوتی ہے پھر بھگوان کو اپنی جھاڑو چلانی پڑتی ہے پھر بھگوان اپنی جھاڑو چلانی پڑتی ہے تھانکیو سو مچ ہاں ہاں تھانکیو سو مچ